اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ڈسپیچنگ ٹائسون اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ میری ویڈیوز دیکھ چکے ہیں اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں لیکن انویسمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے یا لو انویسمنٹ کی وجہ سے وہ اس میں سٹیپ ان نہیں ہو سکتے تو ویسے تو میں اپنے میسجز میں ویڈیوز میں بتاتا کرتا رہتا ہوں کہ کیسے وہ لوگ اس بزنس میں ان ہو سکتے ہیں لیکن میرا آج میں نے سوچا کہ چلو ایک پروپر ویڈیو اس پر بنائی جائے کہ کس طریقے سے وہ لوگ اس میں ان ہو سکتے ہیں اور کیا کیا میتھرڈ اپلائے کر سکتے ہیں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پہلا پوائنٹ اب اس میں دو پوائنٹس ہیں ایک وہ جن کے پاس لو انویسمنٹ ہے اور اچھا میں یہاں زمنان ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ لو انویسمنٹ سے کیا مراد ہے اب آپ کو مطلب منیموم بھی اس بزنس میں جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ تھری منت کا بیک اپ ریکوائیڈ ہے اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس چالیس پچاس ہزار روپے پڑا ہوئے لیکن وہ چالیس پچاس ہزار ایک ڈیڑھ مہینے ہی چل سکتا ہے آپ کا اور اس کے بعد آپ کے پاس بیک اپ نہیں ہوتا تو میں بھی نہیں چاہتا اور ظاہری بات ہے آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ جو اماؤنٹ آپ کے پاس سیف پڑا ہوئا ہے وہ بھی آپ اس پہ لگا دیں کر دیں جب تک کہ آپ کے پاس بیک اپ نہیں ہے کیونکہ یہ گیٹ کوئی کرش سکیم نہیں ہے اس پہ ان دی ایوریج تھری منت لگتی ہی لگتے ہیں کچھ لوگوں کو اس سے زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے لیکن ان دی ایوریج کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس تین مہینے کا بیک اپ ہوگا تب اس بزنس میں جمپ ان کرنے ورنہ اپنا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس لو انویسمنٹ ہے یعنی کہ چالیس پچاس ہزار روپیہ یا تقریبا پینتیس سے چالیس ہزار روپیہ بھی وہ پر منت نہیں لگا سکتے یا ان کے پاس لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ بھی نہیں پڑا ہوا تو وہ کیسے اس بزنس میں آ سکتے ہیں جو تو پراپر آنا چاہتے ہیں وہ تو پھر ایک ڈیفرنٹ بزنس موڈلز ہے میں نے پہلے بھی بتائی ہوں اور اپگریڈڈ ورجن بھی میں انشاءاللہ لانچ کروں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں جن کے پاس لو انویسمنٹ ہے یعنی کہ تیس چالیس ہزار روپیہ بھی مہینے کا وہ نہیں اس پر لگا سکتے جی ان کے پاس پیک اپ نہیں پڑا ہوا تو وہ کیسے اس بزنس میں آ سکتے ہیں تو نمبر ون پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ یا تو وہ جاپ کریں یا انٹینشپ کریں اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ایک تو وہ ایکسپیرینس گین کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کو اپنے جو پیسے ہیں اس کو سیف کریں وہ آپ کو سمجھ بھی آجے گی کہ کتنے پیسے لگ رہے ہیں ایک تو ایکسپیرینس گین ہو جائے گا تو آپ کو وہ جو تین مینے والا ٹائم ہے نا وہ تھوڑا سا شاٹ بھی ہو جائے گا لیکن پھر بھی آپ نے ہر ٹائم چاہے آپ سٹارٹ اپ لے رہے ہیں چاہے آپ بزنس میں ان ہو چکے میں ہر ٹائم آپ کے پاس تین مینے کا بیک اپ پڑھا ہونا ضروری ہے تو نمبر ون تو یہ ہے کہ جن کے پاس لو انویسمنٹ ہے وہ جاپ کریں انٹینشپ کریں اور اپنی اس میں سے رقم سیو کریں انٹینشپ سے یہ مراد ہے کہ انٹینشپ جہاں آپ کرنے جائیں کسی ایسی جگہ جائیں جہاں پہ کچھ اماؤنٹ آپ ریسیو بھی کر رہے ہوں یہ نہیں کہ مطلب صرف مرفت میں اگلے کے لیے جاپ کر رہے ہوں جن کے پاس لو انویسمنٹ ہے یعنی اگر وہ ایل ایل سی نہیں بنوا سکتے اپنی تو وہ رینٹ پہ لیں ٹھیک ہے رینٹ پہ لینے کے علاوہ جو فری لوڈ بورڈز ہیں ان کا یوز کریں لو پروفائل ڈائلرز ہیں اللہ کہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ لو پروفائل ڈائلرز یوز کیے جائیں لیکن اگر مجبوری ہے سٹارٹ اپ لے نہیں ہے تو پھر آپ سکائپ وغیرہ یا اس طرح کے جو لو پروفائل ڈائلرز ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کچھ بہتر آپ کر سکتے ہیں تو پھر تو صحیح وغیرہ ڈائلر لیں نہیں کر سکتے تو بس یہ جو سکائپ والا طریقہ اسی سے سٹارٹ اپ لیں پھر جن جن پیسے آئیں تو اپنے آپ کو اپگریڈ کر لیں اور فری کے لوڈ بورڈز میں بھی ٹرک سمارٹر اور اس طرح کے ہیں جو کہ بہت اچھے ہیں اور اگر تھوڑا بہت خرچہ کر سکتے ہیں تو اس میں بھی جس طرح سمارٹ اور باقی ایم اے یہ سستے ہیں یہ اتنے کوئی مہنگے نہیں اور اتنا تقریبا ہر بندے کے پاس ہوتا ہے یہ کہ اتنا توف وڈ کر ہی سکتا ہے اور جو لوڈ بورڈ ہے وہ آپ کو فرس ٹی نہیں چاہیے وہ چاہیے آپ کو جب آپ کے پاس کیریر آج ہے جب آپ سے وہ لوڈ لینے کی فرمایش کرتا ہے تو تب آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو یہ بھی وہ انویسمنٹ نہیں ہے کہ آپ کو فوراں ہی چاہیے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا انہوں نے فری لوڈ بورڈ سے بھی کام سٹارٹ کیا اور کر لی ہے تو کرنے والے بندے کے لیے کوئی بانہ نہیں ہے تو وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر تھری پوائنٹ آجی گیٹ انٹو دے پارٹنرشپ ہو کن سپورٹ یور فنینشلی اب جس کے پاس لو انویسمنٹ ہے وہ ایزا بزنس اس کو لے کے چلنا چاہتا ہے ایک ٹیم رکھ کے کام کرنا چاہتا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لے میں نے خود بھی یہی کام کیا تھا میرے پاس بھی اس ٹیم پیسے نہیں تھے جب میں سٹارٹ کر رہا تھا تو میں نے بھی پارٹنرشپ کر کے کی لیکن پارٹنر بڑا سوچ سمجھ کے اس کے ساتھ جو ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں وہ بڑی کلیرٹی کے ساتھ ایک ریٹن میں وہ سارا معاہدہ ہونا چاہیے کیونکہ آگے جا کے یہ چیزیں مسئلہ بناتی ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کسی کی ساتھ مل جائیں مطلب آپ کے پاس اگر یہ سکل ہے آپ کو اس چیز کا نالج ہے تو کوئی دوسرا بندہ ہوگا جس کے پاس پیسے پڑے ہوئے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ میچ اپ کر لیں اور اپنا کام سٹارٹ کریں بے شک لمبا معاہدہ نہ کریں چھ مینے کا کر لیں ایک سال کا کر لیں تو لیکن یہ ہے کہ ایک طریقہ کر یہ بھی ہے اچھا آگے آ جاتا ہے کہ آپ جس کے پاس زیرو انویسمنٹ ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں نے پوری اس لیے دیکھنی ہے کہ جو آخری چیز بتاؤں گا وہ بڑے کام کی چیز ہے اور نمبر ون پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ پریویس ون اور ثری جو پوائنٹ تھے نا وہ اس کٹیگری میں بھی بالیڈ ہیں وہ ون اور ثری پوائنٹ کیا تھے پچھلے اس کے کہ آپ جوب یا انٹرنشپ بھی کر سکتے ہیں اور نمبر تھرڈ پوائنٹ کیا تھا کہ کسی کی ساتھ پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں تو وہ اگر آپ کے پاس لو انویسمنٹ کی بجائے زیرو انویسمنٹ بھی ہے تو تب بھی آپ یہ دونوں کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یعنی کہ یہ ون اور ثری پوائنٹ دونوں جگہ پہ والیڈ ہیں اب اگلا پوائنٹ کیا ہے get enrolled with the service provider to get your commission and save money to start your own اب اس میں کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ابھی دیکھیں service providers ہیں جو کہ اپنا dispatch کا کام بھی کر رہے ہیں اکثر آپ لوگوں میں سے جب ان کو آپ message کرتے ہیں وہ time سے جواب نہیں دیتے time سے وہ نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو ایسے بندوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے لیے کام کر سکیں میں خود ایک بندے کو ایسے جانتا ہوں جس نے مطلب as a service provider کسی کے لیے کام شروع کیا ہر اس میں سے ہزار پاندرہ سو روپے وہ اپنا commission رکھتا تھا اور مطلب اس کے بیعاف پہ service provider کرتا تھا تو کرتے کراتے اس نے اپنا کام start کر لی اور اچھا چال رہا ہے تو یہ کام ایک کر سکتے میں اس پہ مطلب یہ اب میری طرف سے مشرع ہے جو کام یہ نہیں کہ اگر کل کو آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں کوئی نقصان ہو جاتے تو آپ مجھے آ کے کہہ رہے ہوں بعد یہ ہے کہ یہ میرا کام ہے آپ کو ideas دینا ٹھیک ہے آگے اس کو implement کرنا جو دوسرے بندے کے ساتھ جو agreement کرنا ہے کسی کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ اپنی loyalty یا اس کی loyalty کا test کرنا ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے مجھے جو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ میں اس لحاظ سے آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس low investment تھی اور انہوں نے اس کو as a service provider کسی کی ساتھ مل کے کام کرنا شروع کیا 1000-1500 روپے جوڑ کر کے ان لوگوں نے اپنا کام start کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو اب بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ service providers کے ساتھ in touch رہیں ان کو ان کو اپنی offer کرائیں کہ بھئی آپ کے بیاف پہ ہم کام کریں گے اگر آپ ہمیں اس میں سے کچھ commission دیتے ہیں تو آپ relax ہو جائیں گے آپ کی جگہ پہ ہم کام کریں گے اور اس طریقے سے آپ اپنا کوئی تھوڑا کوترہ کم جوڑ کے کام start کر سکتے ہیں اچھا تیسرا point جی بڑا مزگ ہے اور بڑا important ہے لوگوں کو اس کا اکثر نہیں پتا ہوتا اس پہ میں ابھی آپ لوگوں کو پورا practical بھی کر کے دکھاتا کرتا ہوں those who have zero investment find some micro jobs on internet and save some amount internet پہ بہت ساری ایسی websites ہوتی ہیں بہت ساری ایسی tasking ہوتی ہے جو آپ micro jobs کر کے آپ کچھ نہ کچھ amount اپنا save کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا tough ہوتا ہے کام لیکن ایسا ہے کہ یہ اس کے لیے کوئی time required نہیں ہوتا جب بھی آپ خارق بیٹھے ہیں جس میں آپ نے خام خواہ کے ٹک ٹاک یا کوئی اور وہ دیکھنے کرنی ہیں ویڈیوز دیکھ کے times آیا کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا micro jobs کریں اور اس پہ آپ اپنا earning کر لیں تو ایک میں بھی آپ لوگوں کو website بتاتا کرتا ہوں اس کی میں نے fully research نہیں کیوئی صاف سی جو بات ہے آپ نے خود کرنی یہ مجھے کسی نے recommend کی تھی مجھے اس نے proof دکھایا تھے پھر میں نے کیا کیا میں یہ آپ کو open کر کے بتاتا ہوں یہ ایک website ہے اس کا نام ہے sproutgeeks.com کے نام سے ٹھیک ہے اس کا نام ہے link بھی اپنی description میں میں دے دوں گا link بھی ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب اس کا link میں آپ کو دوں گا اس میں پہلے آپ کو اپنی profile بنانی پڑے گی profile is very easy اگر آپ یہاں پہ لکھیں sproutgeeks کے نام سے یہ دیکھیں آگیا پہلے ہی آپ کے پاس اس میں آپ نے آنے sign up کرنے اب sign up کا کیا procedure ہوگا اب میرا تو کیونکہ sign up ہوا ہوگا تو یہ automatically open ہو جاتا ہے اس میں آپ نے buyer کا account نہیں بنانا ہے اس میں آپ نے یا freelancer کا یا ایما ورکر آئے گا وہ بنانا ہے سمپل جیسے آپ کوئی بھی ایک account بناتے ہیں نا sign up کرتے ہیں اس طرح سے sign up کرنا ہے اور اس میں بہت ساری micro jobs بھی ہوتی ہیں اور یا اگر آپ کے پاس دوسرے skills ہیں کہ آپ کوئی social media services یا اس طرح کی کوئی service provide کرتے ہیں کوئی graphic designing کرتے ہیں کوئی website development والا کام کرتے ہیں تو وہ بھی آپ اپنی job بھی اس پہ post بھی کر سکتے ہیں اب میں نے اس پہ زیادہ work نہیں کیا ٹھیک ہے لیکن میں نے کسی بندے کو دیکھا کی ہے جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے اچھی amount ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہے اور میں نے just for the sake of testing میں نے اس پہ ادھا ڈالر بنایا ہے کیونکہ اس میں job micro jobs ہیں تو چھوٹی چھوٹی کوئی 20 cents کی job ہوگی کوئی اس طرح کی کوئی one ڈالر کی job ہوگی کوئی اس طرح کی مطلب jobs ہیں ساری تو میں نے اس پہ دو تین چھوٹی چھوٹی jobs کی ہیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اس پہ کام کر کے وہ کر سکتے ہیں اچھا ایک تو اس میں یہ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس پہ آپ نے آنا ہے مایکرو jobs پہ تو یہ بہت ساری jobs آپ کے سامنے open ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور یہ مطلب پانچ پانچ منٹ کی jobs ہیں جس میں آپ کام کر کے اچھا پیسہ بنا سکتے ہیں لیکن اس میں کیونکہ اب میں نے خود کام کی ہے تو مجھے اس کی کچھ چیزیں پتہ ہیں اب ایک question یہ آتا ہے کہ اس میں آپ withdraw کیسے کر سکتے ہیں پیسے جو بھی ہے پانچ ڈالر جب بھی آپ کے ہوتے جائیں گے تو آپ پیاؤ نہیں اور کہ through اس میں withdraw کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں نا چھوٹی چھوٹی jobs ہوتی ہیں اس میں اب میں نے خود اس پہ کیونکہ کام کی ہے تو مجھے تھوڑا سا ان چیزوں کو idea ہوئے وہ idea یہ ہوئے کہ جو بھی one ڈالر سے اوپر کی job ہے نا وہ آپ نے نہیں پکڑنی آپ نے چھوٹی چھوٹی job پکڑنی جس طرح یہ job ہوگی اس پہ آپ جائیں گے open کریں گے اب یہ job میں کر چکا ہوں ٹھیک ہے آہ تو اس کو میں دوبارہ نہیں کروں گا اس کی کیا requirements ہیں اس کی requirement یہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اس link پہ جاؤ آسان تھوڑا سا بتاتا ہوں پورا پڑھنے کی بجائے پھر آپ نے sign up کرنا ہے اس کے لیے ٹھیک ہے اور account کی detail میں جانا ہے وہ جو جو step اس نے بتائے ہوئے وہ آپ نے کرنے ہیں اور اس کو یہ میں job خود کر چکا ہوں وہ کرنے کے بعد آپ سے یہ کہے گا کہ prove دو ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ screenshot of my post uploaded a screenshot ٹھیک ہے یہاں پہ وہ آپ نے screenshot اس کی لگانی ہے کمنٹ کوئی ہے تو وہ لکھ دینا ہے screenshot of audible welcome email جب آپ یہ سارا process کریں گے ایک welcome email آئے گی وہ آپ نے یہاں پہ upload کرنی ہے optionally send a comment وہ کرنا ہے comment send کرنا ہے تو وہ آپ کر دیں otherwise کیا ہوگا کہ screenshot of purchase history screenshot of purchase history for audio book ٹھیک ہے اس پہ آپ نے کرنا ہے اس کو purchase آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے اس کا free trial basically ہوتا ہے تو وہ آپ نے اس کو active کرانا ہے اور اس کی screenshot ان کو بیج دینی اور submit proof کر دینا ہے جو ہی آپ proof submit کریں گے تو آپ کا جو pending amount ہے اس میں یہ آپ کی چیز آجے گی جب تک کہ جس بندے نے یہ یہ جس بندے نے پوسٹ لگائی ہوئی ہے وہ جب تک اس کو verify نہیں کرتا اب اس میں normally دو سے تین دن لگتی ہیں pending سے earned money میں آتے آتے ٹھیک ہے اور اس میں hardly میرا جو time لگا تھا میرا خیال ہے پانچ منٹ یا سات منٹ لگے تھے ٹھیک ہے اسی طرح کی اس سے بھی easy job ہے لیکن اس کے پھر پیسے اس سے کم ہے جس میں ایک اچھا ایک چیز اور اس میں یاد رکھنی ہے کہ جس میں human verification آجائے نا involve وجہ وہ ڈرامے بازی ہے ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں یہ زیادہ تر بلوگرز نے لگائی ہوتی ہیں پوسٹ اس طرح کی وہ آپ کو اپنی ویب سائٹ پر لے جاتے ہیں اس کو scroll کرو اس کو scroll کرو اور اس پہ آپ وہ human verification کروا ہی نہیں پا رہے ہوتے ہیں for example اگر جیسے بنے کے دل کرتے ہیں نا یار میں آدھے آدھے ڈالر والی یا 20 cents والی jobs کیوں کروں direct اس طرح کی jobs پہ کیوں نہیں آ جاتا اب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں human verification type involve ہوتی اور وہ آپ کو یہ دیکھیں compute human verification یہ آپ کو گھماتا رہے گا گھماتا رہے گا آدھا گھنٹا آپ کا اسی چیز میں ضائع کر دے گا اور میں نے تو 20 منٹ لگائے ہیں مجھ سے تو یہ آگے نہیں جا سکا تو میں مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا بٹ میں نے comments میں دیکھا لوگوں کو وہ کہتے ہیں یہ جس میں human verification involve ہے وہ فضول قسم کی jobs ہیں ان کو کرنے کی بھی ضرورت نہیں چھوٹی jobs پکڑیں ایک ایک دو دو منٹ کی job ہو اور وہ کرتے رہیں اب اب یہ جیسے چیک کریں اب ہے تو یہ ٹوائنٹی سینڈ سے بھی کام ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ہے ایک منٹ کی job ہے job کیا ہے چلو چیک کرتے ہیں اچھا پہلے ایک اور چیز اس میں بتاتا چلو کھڑاتے ہیں اس طرح یہ local ہی ہے ٹھیک ہے اچھا اس نے اس طرح کی یہ جو jobs available ہیں یہ اس نے کی نہیں ہے آہ دی نہیں ہے کہ بھئی پچیس سو بہتر jobs ہیں اور ابھی صرف چار سو چھاسی لوگوں نے کی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں اور یہ کیا چیز آ رہی ہے جی ٹی ٹی آر پتہ نہیں کیا چیز ہے اس کا مجھے نہیں آئیڈیا تو برحال اس طرح کی جو job ہیں اب یہ دیکھیں یہ میں اگر آپ کریں بھی نا بہت بہت زیادہ easy job ہے یہ اس طرح کی ایک منٹ سے بھی کام ٹائم لگے گا اس میں کیا کہا جی on your mobile phone open a browser go to the YouTube YouTube channel پہ جانا ہے اس طرح کے link کو open کرنا ہے ٹھیک ہے اور search for the keyword یہ keyword پہ search کرنا ہے find the video with a thumbnail shown اس پہ جو جس طرح کا thumbnail show ہو رہا ہوگا اس پہ جانا ہے watch a full video one minute ٹھیک ہے اور no payment ایک منٹ کی آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ required task کے وہ کرنا ہے کہ آپ نے کس username سے check کی ہے یہ والا channel جو دیکھے وہ کس سے دیکھا ہے do you really change the language to friends جو بھی اس نے tasking دی تھی وہ آپ نے complete کی ہے yes you know or please do it again watch the video in other language تو دوسری language میں بھی ویڈیو وہ کریں اور اس کی جگہ پہ کوئی نکو proof آپ لگا دیں اچھا last three digits کیا ہیں اس کے video link کے اب جیسے یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے last three digit یہ والے بنیں گے یہ والے آپ نے last three digit اس میں وہ کر دینے اپلوڈ کر دینے اور یہ submit proof کر دینے تو اس طرح کی یہ جو one one minute والی ہیں یہ ابھی پیسے تو بہت کام ہیں اس طرح کی آپ دس جوب کریں گے تب جا کے آپ کا ایک ڈالر بنیں گا لیکن جب آپ شروع میں جب آپ ابھی start کر رہے ہوں گے نا تو آپ کے ہو سکتا اس one minute کی job پہ دس منٹ لگ جائیں لیکن جوں جوں آپ کام کرنا شروع ہوں گے تو آپ کو اس نہیں ہسانی ہو جائے گی کہ one one minute میں آپ complete کر رہے ہوں گے اس میں آپ جا کے دو سے تین دنوں میں جا کے شاید five ڈالر بنا رہے ہوتے ہیں اگر تین سے چار گھنٹے آپ spend کرتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ آپ کی speed fast ہوتی جاتی اور آپ کو job سمجھاتی رہتی ہیں کہ آپ نے کونسی job کرنی کونسی نہیں کرنی جس ماشاءاللہ وہ ابھی اس time in a month hundred ڈالر تک وہ بنا کر رہا ہے hundred ڈالر ستائی سٹھائی سہزار اور وہ دن کے تین سے چار گھنٹے پانچ گھنٹے کام اس پہ کر رہا ہے اب سین یہ ہے کہ اگر آپ چار سے پانچ گھنٹے کام کر رہے ہیں اور میں اس کو recommend یا کوئی promote یا کچھ بھی نہیں کر رہا میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی کچھ اور بھی اگر legit آپ کے وہ ہیں website تو آپ کو ضرور ان پہ کام کرنا چاہیے مجھے یہ ایک پتہ چلی اس پہ مطلب میں نے کیونکہ اس پہ proof دیکھے لوگوں نے اس پہ پیسے نکالے ہوئے کی ہوئے آپ خود بھی باقی اس پہ research کر سکتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ اب یہ یہ چیز آپ کو امیر نہیں کرتی ٹھیک ہے جس طرح مطلب truck dispatching business تو جب آپ کو چل پڑتا ہے تو آپ کی earning ماشاءاللہ دولہ تین لاکھ پلس ہونا شروع ہو جاتی over the period of time اس میں مطلب یہ تھوڑا سا ڈنکی work بھی ہے اس میں تھگنا پڑتا ہے اور تب جا کے آپ سو ڈالر بڑی مشکل سے اس میں بناتے کرتے ہیں لیکن just ایک idea آپ کو دی ہے کہ بھائی یہ چیزیں بھی ہیں اگر آپ کے پاس investment نہیں ہے تو آپ اس چکر میں آپ بیٹھے نہ رہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کریں اور اس کے بعد آپ slowly and gradually اس میں آپ کی amount آنا شروع ہو جائے گا پانچ پانچ ڈس ڈس ڈالر ہوتے جائیں آپ نکلواتے جائیں یہ آپ کے پیونئر میں اور پیونئر سے آپ کے جائز قائش میں آ جاتا ہے یہ amount amount تو اس طریقے سے آپ لے کے چلیں کچھ نہ کچھ آپ کی وہ شروع ہو جائے گی اب آپ ساتھ ساتھ شام کا ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں ٹرک dispatching کا جب ہم کرتے ہیں صبح کے ٹائم فارغ ہیں فری ہیں چل بھی بڑے کام تو لگے رہے ہیں دو چار ڈالر آتے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس طریقے سے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تھوڑی سی لمبی بھی ہوگی ہے تو اس کو خود ٹرائی کریں اور دیکھیں کہ آپ اس پہ کر سکتے ہیں اور اس طرح کی اور ویب سائٹ بھی ایکسپلور کریں اور ویز بھی ایکسپلور کریں اور مجھے بھی بتائیں کومنٹس میں کہ اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی کوئی طریقے پتے ہیں تو تاکہ میں باقی عوام کو وہ ویڈیو بھی بنا کے کر کے وہ بھی دکھا کر سکتا ہوں تو برحال this is a really easy job یہ کوئی مشکل جوب نہیں لیکن اس میں پیسے اتنے زیادہ نہیں بن رہی ہوتے یہ twenty twenty cents کرتے 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 کافی ٹائم آپ کا لگ جاتا ہے دن کے تین چار گھنٹے پانچ گھنٹے آپ کو دینے کرنے پڑتے ہیں تب جا کے کوئی اچھا مانٹ آپ بنانے کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں تو اپنا خیال رکھی گا اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا تو انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ